نمزکار دوستو سواگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل پر اور آج کی ویڈیو میں ہم جنرل نولج کی کوششنز کو سٹیڈی کریں گے تو چلی اب ہم اپنی ویڈیو کو بینہ سمائے گوائے شروع کرتے ہیں کوشش نمبر ون سنو لائن کیا ہے تو سنو لائن بولا جاتا ہے جہاں پر سب سے زیادہ انچائی ہوتی ہے اور وہاں پر جو ہے بارہ مینے برف رہتی ہے اور پورے سال جو اپی گلتی بھی نہیں ہے تو اس کو بولا جاتا ہے سنو لائن بائیسن کیا ہے تو بائیسن جو ہے امیر کی بینس کا نام ہے نیکسٹ بھگولک مانچتر میں نادیوں کو کس رنگ سے درسایا گیا ہے تو وہ درسایا گیا ہے نیلے رنگ سے سول بست عبدی میں سور منڈل کے سورے کیندری سیدھانت کے پرتی پادک نکولس کوپنکس کس دیس کے نواسی تھے تو یہ تھے پولینڈ دیس کے پرائید ویب کیا ہے تو پرائید ویب بولا جاتا ہے ایسی بھومی جو تین اور سے جل سے گری رہتی ہے اسے ہم جو ہے پرائید ویب کا نام دیتے ہیں جیسے کی بھارتی پرائید ویب اگلو کیا ہے تو اگلو بولا جاتا ہے جو برپ سے بنی ہوئے جو گھار ہوتے اس کو بولا جاتا ہے اگلو سمان بائیو منڈلی دواب بالے استانوں سے گجرنے والی مانچتر پر کھینچی جانے والی ریکھا ہے تو اس کو بولا جاتا ہے ایسو بار ایسو ہائیڈز کا اپنی کے رکھا ہے مانچتر پر کیا درساتی ہے تو یہ درساتی ہے سمان برسہ والی استان کو جل کی ایک سنکری سیما جو کی دو ساگروں اتبہ بڑے جل باگوں کو جوڑتی ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے تو وہ کہلاتی ہے جل ڈمرو مت دے آرچی پی لانگو سے کیا بھی پڑا ہے آرچی پی لانگو کا مطلب ہوتا ہے کئی دویپوں کا سمو سنسار کے ایک اس کشیتر میں جیبداریوں کا گنتب سب سے ادھیک ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے اوشن کٹی بند یہ برسہ بند میں گلوبل وارمنگ بشبیا پی تافمان بریتی کے لیے کون سا کار کو تردائی ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ کیسے پریتی بھی کی پھائیوڑے کے رو میں جانا جاتا ہے تو یہ جانا جاتا ہے امیجن برسہ بان کو جل بائیو پریورتن پر پرطم انتراشتی سندھی پروٹوکول کا نام کیسے سبندیت ہے تو یہ ہے کیوٹو سے سبندیت ان میں سے کس دیش نے کیوٹو پروٹوکول پر ہستاکثر کرنے سے منہ کیا تھا تو یہ کیا تھا امریکہ نے بوجن سنکالا میں سب سے جان سب سے زیادہ جنسن کے کس کی ہے تو یہ ہے پراتھمک اپو بھوکتاؤں کی کس گیس کا بڑھنا گلوبل وارمنگ کا کارن ہے تو یہ ہے سی او ٹو گیس کا چپ کو اندولن کا نیتری طب کرنے والی گرامین مہیلہ کون تھی تو اس مہیلہ کا نام تھا گورا دیوی دھان کے کھیت کی سہاری دگری گیس کی پردان کیس طرحت ہے تو یہ ہے میتھین گیس کے اور جون پرت کو کون نقصان پہنچ جاتا ہے تو یہ پہنچ جاتا ہے کلورو پلورو کاربن انیس سو ستاسی کا ماریٹیل پروٹوکول کی سبندیت ہے تو یہ ہے پریوڑن سے سبندیت کون سا پچھل تارہ پرتیک چھتر برس کے بعد دکھائی دیتا ہے تو اس طرح کا نام ہے ہیلیز ہیلی پچھل تارہ انتیم بار سنڈیس میں دیکھا گیا تھا تو یہ دیکھا گیا تھا انیس سو چھہسی میں پچھل تارہ نیمن میں سکیس کے چاروں تر پر گھومتا ہے تو یہ گھومتا ہے سورے کے چار اور سانی کے چندرماؤں میں سب سے بڑا کونسا ہے تو وہ ہے ٹائٹن سورے گرہن کب ہوتا ہے تو سورے گرہن ہوتا ہے ام آوستے کے دن سب سے گرم گرہ کونسا ہے تو سب سے گرم گرہ ہے سکر گرہ چندرماؤں اپ گرہ ہے تو چندرماؤں جو ہے پریوڑی کا ایک ماتر جو ہے اپ گرہ ہے کونسا گرہ ہے سورے کی سب سے نکٹ ہے تو وہ ہے بودھ گرہ ہے چندرماؤں پر مانم نے پرتم قدم جو کب رکھا تھا بو رکھا تھا 1969 میں پریتھوی اور چندرماؤں کی بیچ کی دوری کتنی ہے تو وہ ہے دو پوائنٹ چار لاکھ میل پریتھوی کن دو گرہوں کے بیچ دیت ہے تو یہ ہے سکر اور منگل گرہوں کے بیچ بھا گرہ جو بہار آکار اور گناتب میں اپنی پریتھوی کے اسمان ہے تو وہ ہے سکر گرہ ہے دردی کے اسمان باتاورن بالا ایک ماتر اپ گرہ کونسا ہے تو وہ ہے ٹائٹن ڈیس گرہ کو سوبہ اور سان دیتارا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو اس گرہ کا نام ہے سکر گرہ ہے منگل گرہ کے بائیو منڈل میں مکھیا تھا کیا ہے تو منگل گرہ کا جو بائیو منڈل ہے اس میں سب سے اپنے اپنے گرہوں کے چار اور پرکرمہ کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اسے بولا جاتا ہے اپ گرہ سور منڈل کی اب دھارنہ کی خوش کس نے کی تھی تو یہ کی تھی کوپنکس نے کونسا گرہ سوری کے سب سے نجدیک ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے بودھ گرہ ایک دن میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں تو ایک دن میں چھاسی اجار چار سو سیکنڈ ہوتے ہیں شکر گرہ کا سوری کے چار اور پری برامن کا آلہ تو یہ ہے دو سو پچیس دین کا نیملی ختمے سے کونسا گرہ سائنک آلین تارہ کہلاتا ہے تو یہ کہلاتا ہے سکر گرہ جب رتوی سوری سے ادھکتم دوری پر ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں اپسور اور یہ چار جولائی ہوتی ہے پریتھوی سے پری بکشنی سورے کے سامنے ہو کر بودھ گرہ کے گجنے کی بابی شیوانی سب سے پہلے کس نے کی تھی تو یہ کی تھی کیپلر نے بینز گرہ کا پتہ لگانے کیلئے سب سے پہلے روبوٹ انترکشیان کا نام کیا رکھا گیا تھا تو یہ رکھا گیا تھا میکیلن کس گرہ کے سرودی کوپ گرہ ہے تو وہ ہے بریسپتی گرہ کی پولینڈ کے کس کھگولک نے یہ شیدان دیا تھا کہ بریتھوی سورے کے چار اور پر اکرامہ کرتی ہے تو یہ دیا تھا کوپرنکس نے نکولس کوپرنکس نے چار اجار پان سوٹھتیس بیشی آنند ایک لگو گرہ کا نام کیس کی لادی کے نام پر رکھا گیا ہے تو وہ رکھا گیا ہے بشونات آنند کے نام پر سور منڈل کا کون سا گرہ ہے پریتھوی کی سب سے سمیپ ہے تو وہ ہے سکر گرہ ہے کون سا گرہ ہے اپنے اکس پر سب سے تیو رکھتی سے گھومتا ہے تو وہ ہے جوپیٹر بریسپتی گرہ ہے صرف نو پوائنٹ آٹھ گھنٹوں میں ریڈ پیلنینٹ کیسے کہتے ہیں تو یہ بولا جاتا ہے منگل گرہ کو مارس جندرمہ پر دن اور رات کتنے سمائے کے ہوتے ہیں تو جندرمہ پر چودہ دن کا دن ہوتا ہے اور چودہ دن کی رات ہوتی ہیں بیچیز دہ لارجسٹ پیلنینٹ تو سب سے بڑا گرہ کون سا ہے تو وہ ہے جوپیٹر بریسپتی گرہ ہے پریتھوی کا ایک مہتر پراکریتک اپ گرہ کون سا ہے تو وہ ہے مون سور منڈل کا کون سا گرہ ہے سب سے چھوٹا ہے سوری کے سب سے نکھت ہے اور سوری کی سب سے تیج گتھی سے پرکرمہ کرتا ہے وہ بھی صرف اٹھاسی دن میں تو وہ ہے بودھ گرہ ہے کون سا گرہ ہے اپنے اکس پر سب سے دیمی گتھی سے گھومتا ہے کس گرہ پر ایک سال ایک دن سے بھی چھوٹا ہوتا ہے تو اس گرہ کا نام ہے سکر گرہ شدر گرہ کن دو گرہوں کے بیچ میں پائے جاتے ہیں تو یہ پائے جاتے ہیں مانگل گرے اور بھی رشمتی گرہ کے بیچ میں چندر گرہن کب ہوتا ہے جب پرتوی سوری اور چندرمہ کے بیچ میں جاتے ہیں تب چندر گرہن ہوتا ہے سوری کا پرکاس پرتوی تک کتنے سمیل میں پہنچتا ہے تو یہ پہنچتا ہے آٹھ منٹ بھی سیکنڈ میں جیوہ سمپائے جاتے ہیں تو جیوہ سمپائے جاتے ہیں اب سادی سیلوں میں پریتھی بھی اپنی دوری پر گھومتی ہے تو پریتھی بھی جو ہے پشم سے پور بھی کی اور اپنی دوری پر گھومتی ہے پریتھی بھی کی پپڑی میں سب سے پرچور ماترہ میں ترتب ہے تو اس ترتب کا نام ہے اکشیجن تو پریتھی بھی کی پپڑی میں سب سے زیادہ اکشیجن پائے جاتی ہے پریتھی بھی کا اپنی دوری پر گھومنے کے کارنے اس کا کون سا اکشیتر سب سے زیادہ تیجی سے چلتا ہے تو وہ ہے بھومت دیرے خا کے پاس کا اکشیتر پریتھوی کے آنترک بھاگ میں گھرائی بڑھنے کے ساتھ آفمان بھی بڑھتا ہے ایک لی برس جو ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے تو ایک لی برس جو برابر ہوتا ہے 366 دنوں کے برابر ہوتا ہے بھو پٹل کے ٹھیک نیچے پریتھوی کی سطح کیا کھیلاتی ہے تو وہ کھیلاتی ہے بھائی مینٹل دونوں دروبوں کو ملانے والی کالپنی کے ریکھا کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کو بول جاتا ہے دیس آنتر ریکھا پورم میں سورے کا اودیہ اور پشم میں سوریہست کا کارن ہوتا ہے پریتھوی کا اپنے ایکسپر پشم سے پورم کی دیسہ میں گھرمن بھومت دے ریکھا کے سمانتر ریکھا کونسی ہے تو وہ ہے اکشان سریکھا اتری گولارد میں سب سے لمبا دن کونسا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے 21 جون تو اسی ایک ساتھ آج کی بیڈیو میں بس اتنا ہی تو آپ نے اسی ویڈیو کو لائک شیئر اور ایک پیارا سا کمنٹ کرنا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگیا ہے تو اس کے ساتھ جائے ہند جائے ہی مچل موسیقی موسیقی